اور بڑا دو ٹوک وزیر آزم صاحب پر جو ہے تنقید کی گئی ہے تو یہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کیا واقعی میں انیسیسری جو ایڈوائزرز ہیں ان کی ہمیں تعداد نظر آ رہی ہے اس وقت کیابنٹ میں کیا چھوٹی کیابنٹ زیادہ بیٹر پرفارم نہیں کرے گی جبکہ آپ لوگوں نے تو بڑا ایمفیسائز کیا تھا کہ آپ کم تعداد رکھیں گے کیابنٹ میں اس کے باوجود یہ حال ہمیں نظر آیا شکریہ نیلم آپ نے مجھے انوائیت کیا دیکھیں کیابنٹ جو ہے وہ ریپریزنٹ کرتی ہے آپ کے ڈیفرنٹ جو ڈیپارٹمنٹس ہیں جو آپ کی فیڈرل گورنمنٹ میں ہوتے ہیں اور آپ کی پروینشل گورنمنٹس میں ہوتے ہیں کچھ تو ایسے ڈیپارٹمنٹس ہوتے ہیں جس میں آپ کو ایک منسٹر ہر حالت میں لگانا پڑتا ہے کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ دو منسٹریز ایک شخص کے حوالے کر سکتے ہیں جو چھوٹی ڈیپارٹمنٹس ہیں لیکن ایک پوری ٹیم اگر ہو تو وہ زیادہ بہتر گورنمنٹس کے نتائج جو ہیں وہ اس میں سامنے آتے ہیں اور ذمہ داری بھی زیادہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ اس ڈیپارٹمنٹ کی اور اس منسٹری کی اٹھا سکتے ہیں جہاں تک سپریم کورٹ کا تعلق ہے ہم بہت عزت کرتے ہیں لیکن لیلم یہ وہ کرائیسس ہے جو کہ صرف پاکستان نہیں پوری دنیا کے دو سو نو ممالک اس سے بھی جنگ لڑ رہے ہیں اور اگر ہم سمجھتے کہ جی پاکستان نے اچھا نہیں کیا تو پھر وہ جو دو سو نو ممالک ہیں تو ان کے بھی سارے جو منسٹریز ہیں اور جو حکومتیں ہیں ان کو بھی آپ لپیٹ دیں کیونکہ وہ تو ہم سے بہت زیادہ آگے ہیں ان کے پاس ہمارے سے وسائل بھی بہت زیادہ تھے ان کے پاس ہمارے سے جو تیکنالوجی اور ایکسپورٹیز اور ہیلتھ کے اوپر ہم سے بہت ہزاروں گناہ زیادہ وہ انویسٹ کرتے تھے لیکن اس کے باوجود جو ہے انہوں نے بھی گھٹنے ٹیکے ہوئے ہیں تو ہم کس گنتی شمار میں آتے ہیں آپ ہماری جو کاوشے ہیں جو پرائم منسٹر عمران خان اس فقط ذاتی نگرانی میں ایک نیشنل کورڈینیشن کمیٹی کی میٹنگ جو ہے وہ ڈیلی بیسس پہ وہ ہیڈ کرتے ہیں وہ مانٹر کرتے ہیں اس میں آپ کے تمام صوبوں کے چیف منسٹرز آپ کے افواج آپ کی جو ڈیپارٹمنٹ ہیڈز آپ کے مختلف ادارے تمام وہاں موجود ہوتے ہیں وہاں ڈیٹا شیئرنگ ہوتی ہے وہاں منٹ ٹو منٹ مانٹرنگ ہوتی ہے وہاں جو بھی ایکوپنٹ جو بھی آلات باہر سے آتے ہیں یا اپنے ملک میں پائے جاتے ہیں ان کی ایکول ڈسٹیبیوشن ہوتی ہے اور مل کے فیصلے اس وقت کیے جا رہے ہیں